بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین آج ہم بنائیں گے عربی کی سبزی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں عربی بہت ہی مزیدار سے ہوتی ہے اور یہ لیس دار بھی ہوتی ہے اور یہ ہڈیوں کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے کیلشیم کا حزانہ ہے یہ اور اس کے اندر چند طریقے ہیں اس کی لیس بھی اوپر کی لیس دور کرنے کے لیے چند طریقے ہیں جو کہ استعمال کر کے ہمیں اسے اچھے سے ڈرائے کر سکتے ہیں لیس اس کے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں تاکہ یہ پکنے میں مسئلہ نہ کرے اور پوری ہانٹی لیسی بھی نہ کر دے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون اس کے اندر آٹا ایڈ کیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور اس طریقے سے میں نے مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے ایک ایک پیس کے اوپر ہم نے اس کو ملا ہے اور اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کروں ہی پانی میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سارے میں یہ جو آٹا اور نمک میں نے ڈالا ہے سارے میں مکس ہو جائے اور ایک ایک پیس پہ لگ جائے پانی اس کے اندر ایڈ کر کے میں اس کو مزید دوبارہ سے اچھے طریقے سے یہ تمام پیسز کو آپس میں ایسے مل رہی ہوں تاکہ جو گنجائش باقی رہ گئی ہے وہ ان پہ بھی مزید لگ جائے اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو اس کے بعد تین سے چار دفعہ واش کر لیا ہے پانی سے اور یہاں میں نے پیاز بڑے سائز کا ایک لے لیا ہے دھنیا لے لیا ہے تین چار میرچیں لے لیا ہے ہری اور دو ٹیمارٹر کا میں نے بڑے سائز کے دو ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے کیونکہ اس میں ذرا گریبی زیادہ ہی اچھی لگتی ہے دو جناب یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اس میں ہاف کپ میں نے آئل کا ایڈ کیا ہے اور آئل تھوڑا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں عربی جال دوں گی عربی کو پہلے میں نے فرائے کرنا ہے اور یہ بھی اس کی دوسری ٹرک ہے کہ عربی کو فرائے کرنے کی وجہ سے بھی اس کی لیس ختم ہو جاتی ہے تو اب یہاں میں اس کو اچھی طریقے سے فرائے کر رہی ہوں پانچ منٹ تک میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو فرائے کیا ہے اور اب میں اس کو نکال رہی ہوں تیز آنچ میں نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جل جاتی ہے اور اب اس کے بعد اسی آئل کے اندر میں نے یہ پیاس جو بڑے سائز کا کٹا تھا وہ بارک بارک کٹ دیا تھا اس کو میں نے ڈال دیا ہے پیاس کو تقریباً لائٹ براؤن میں کروں گی اور اس کے اندر میں لحسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دوں گی جو کہ ایک بھر کے ٹی ایک بھر کے ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے لائسن ادرک کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا پکاؤں گی اس کو براؤن کروں گی تاکہ پیاز اور پیسٹ تونوں براؤن سا ہو جائے تھوڑا اور پھر اس کے اندر میں ٹیمارٹر ایڈ کروں گی جو کہ میں نے بڑے سائز کے دو ٹیمارٹر میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اب اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے بیش میں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک چمچ بھر کے لال مچ پاوڈر کا ڈالوں گی اور آدھا آدھا چمچ میں نے حلدی اور دھنیے کا ٹی سپون ہاف اپ ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اور ساتھ ہی نمک ہسپے ٹیسٹ ڈالتی ہوں ہمیشہ میں اور اس کے بعد میں اس کی بنائی کروں گی بنائی کے بعد اچھے طریقے سے اس کو میں نے بھون کے مسالے پک جائیں تو میں اس میں عربی ڈال رہی ہوں اب یہ میں نے عربی اٹ کر دی ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کی مزید بھونائی ہو جائے اور اب کیونکہ کوئی شک باقی نہیں ہے کہ اس کی لیس اس میں شامل ہو جائے گی کیونکہ لیس سے اسے ہم نے پاک کر دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ یہ گل جائے اور ڈھک کے رکھوں گی اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دو سے تین گر ڈھک کے رکھوں گی اور اس کے بعد اس کو چیک کروں گی تو یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے میں فوق کی مدر سے اس کو چیک کروں گی تو یہ بہت ہی زبردست بلکل ملائی کی طرح گل چکی ہے تو اب میں نے اس کو ریش آوٹ کروں گی اس کے اندر میں نے ہریمیش چالی ہے اور اوپر سے میں اس کو ریش آوٹ کر کے دھنیا گانش کر دوں گی اور یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت کلرفل بہت زبردست ریسپی ہے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا مجھے کامرس بکس میں کہ یہ سبزی آپ کو کیسے لگی ہے اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو بلیس سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو فور واجنگ اللہ حافظ